اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں کینسر وہ مرض ہے جس کا نام ہی خوف کے علامت ہے یہ جسے بھی ہو اس کے لیے تو زندگی وقت سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے کینسر کا سب سے بدترین پہلو یہ ہے کہ یہ خاموشی سے وار کرتا ہے اور اس کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب یہ پوری طرح پھیل چکا ہوتا ہے کینسر کی تمام اقسامات ناقابل یقین ہیں گزشتہ چند سالوں میں کینسر جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے کینسر چھاتی سے پھیپنوں تک پیٹ سے جگر تک بیزہ دانی سے خسیہ دان تک تیزی سے سامنے آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پر اگر آپ کے خاندان میں پہلے ہی سے کوئی کینسر میں مبتلا ہو تو جسم میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھیں ہیزہ دانی کا کینسر ایک ایسا مرض ہے جس میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے آپ کو ہر وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے جیل میں بیان کی گئی دس علامات ایسی ہیں جو بظاہر بہت عام سی ہیں لیکن یہ بیزہ دانی میں کچھ خرابی اور کینسر کا سبب ہو سکتی ہیں لہٰذا ڈاکٹر سے ضرورت رجوع کریں نمبر ایک پیٹ کا درد قابل توجہ ہے اس کینسر کی پہلی علامت پیٹ کے اعتراف میں درد ہے یہ درد زیادہ تر ماہواری کے درد جیسا ہوتا ہے اور دو ہفتوں کے بعد ختم ہو سکتا ہے اس سے پیٹ کے مسائل اور ماہواری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نمبر دو کھانے میں دشواری اگر آپ کو کھانے میں دشواری ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی یا تھوڑا سا کھانا کھا کر پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب ٹیومر بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بھوک کا احساس ختم کر دیتا ہے پشاب کی مسائل یہ بے زیادانی کے کینسر کی ایک عام علامت ہے اگر پشاب کی عادت میں تبدیلی زیادتی یا کنٹرول میں مسئلہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ کینسر کا مرض پھیل رہا ہو اس سے زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اسی لئے ڈاکٹر سے فور ہی رابطہ کریں نمبر چار بدحضمی اور سینے میں جلن اگر اکثر و بیشتر بدحضمی اور سینے کی جلن کی شکایت ہو یا متلی گیس اور گیس کے دیگر مسائل حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو توجہ بیزہ دانی کے مسائل یا ٹیومر ہو سکتا ہے نمبر پانچ کبز اور ڈائریا غیر معمولی بائل موومنٹ ہیزہ دانی کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے اگر کبز اور ڈائریا کے دوران اتار چڑھاؤ اور پیٹ مسانے اور بائل پر دباؤ محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں نمبر چھ اپھارہ پیٹ اور کمر میں مستقل اپھارہ محسوس ہو تو بیزہ دانی کا کینسر ہو سکتا ہے اگر غیزہ اور طرز زندگی میں تبدیلی کیے بغیر آپ کے کپڑے تنگ ہونے لگیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں نمبر ساتھ کمر کے نچلے حصے کا درد اگر آپ کو کمر کے نچلے حصے میں مستقل درد رہتا ہے جیسے لیبر پین ہوتے ہیں تو یہ بیزہ دانی کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے کسی بھی غیر معمولی تکلیف کو نظر انداز نہ کریں نمبر آٹھ وزن میں اچانک کمیں اپنے معمول کی قیزہ اور طرز زندگی میں تبدیلی لائے بغیر اگر آپ کا وزن تیزی سے کم ہو جائے تو یہ غیر معمولی وزن کی کمی کسی بھی قسم کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے نمبر نو مہانہ سائیکل میں تبدیلی بیزہ دانی کے کینسر میں مہانہ سائیکل میں تبدیلی جیسے ہیلز کے بے قائدگی یا خون کا زیادہ دسچارج ہوتا ہے یہ اس کینسر کی واضح علامت ہے نمبر دس ازواجی تعلق میں تکلیف اس کینسر میں مریضہ اکثر اس بات کی شکایت کرتی ہے اس کی وجہ تیومر بھی ہو سکتی ہے اور کچھ اور بھی اگرچہ یہ علامت بہت عام نہیں ہے لیکن خیال رکھیں ایک دو علامات سے ضروری نہیں کہ کوئی شدید خطرہ لاحق ہو لیکن اگر آپ میں ان میں سے ایک دو سے زیادہ علامت پائے جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنا مکمل طبی معاینہ کروائیں بچہ دانی کو صحت مند رکھنے کے لیے خواتین کو یہ پانچ طریقے اپنانا چاہیے نمبر ایک دودھ کی مسنوعات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی غزہ میں ایسی چیزیں شامل کریں جس میں کیلشیم اور ویٹیمن دونوں ہوں مثال کے طور پر آپ دودھ کی مسنوعات کو اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں جیسے دہی، پنیر، دودھ وغیرہ نہ صرف وہ بچہ دانی کے لیے اچھے ہیں بلکہ یہ بیزہ دانی کو بھی صحت مند رکھ سکتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیلشیم کا استعمال ہڑیوں کو مضبوط رکھتا ہے اور ویٹیمن ڈی کے مقدار فائبرز کو بچہ دانی سے دور رکھ سکتی ہے نمبر دو روزانہ ورزش کریں خواتین کے لیے باقائدگی سے ورزش کرنا بھی بہت ضدوری ہے آپ اپنی صلاحیت کے مطابق ورزش کا تائین کرتے ہیں اور باقائدگی سے یہ ورزش کو اپنے معمول میں شامل کرتے ہیں ایسا کرنے سے نہ صرف جسم میں خون کا بہاود دست ہوگا بلکہ بچہ دانی کو صحت مند بنانے کے لیے یہ ایک اچھا آپشن بھی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے روٹین میں چلنا بھی شامل کر سکتے ہیں خواتین کا تیس منت تک باقائدگی سے چلنا بیزہ دانی اور بچہ دانی دونوں کے لیے اچھا ہے نمبر تین تمباکو نوشی سے پرہیز کریں تمباکو نوشی کو اپنی معمول سے ہٹا دیں کیونکہ اس کے استعمال سے بچہ دانی کو بہت زیادہ نقصان پہن سکتا ہے جو خواتین سگرٹ پیتی ہیں ان کے جسم میں اسٹروجن کی سطح کم ہونے لگتی ہے اور ساتھ ہی بچے کو جنم دینے میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے اس طرح تمباکو نوشی سے پرہیز کریں نمبر چار لیمو کا استعمال لیمو ویٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ نہ صرف جسم کو قوت مدافعت کو مضبوط کرنے میں مددگار ہوتا ہے پلک خواتین کے رحم اور رحم سے بیکٹیریا کو بھی نکال سکتا ہے یہ بیکٹیریا بچہ دانی میں انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے ایسی صدتحال میں خطرناک انفیکشن کو لیمو کے استعمال سے دور رکھا جا سکتا ہے نمبر پانچ گریدار میوے کھائیں جب گریدار میوے کی بات آتی ہے تو کاجو، بادام، کشمش اور اخروٹ پہلے آتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ السی کے بیج بھی بچہ دانی کی اچھی صحت کے لیے بہت مفید ہیں سن کے بیج کاجو اور بادام اومیگا تھری فیٹی ایسد سے بھرپور ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھے کولیسٹرول کی مقدار بھی اس میں اچھی ہے ان کے استعمال سے آپ بچہ دانی میں کینسر کو روک سکتے ہیں اور بچہ دانی کو صحت مند بنا سکتے ہیں نوٹ اوپر بیان کردہ نکات سے پتا چلتا ہے کہ خواتین بچہ دانی کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی معلومات میں معمولی تبدیلیاں کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو پہلے ہی بچہ دانی اور بیجہ دانی سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو مضمون میں بیان کردہ چیزوں کو اپنے روز مرا کے معمولات میں شامل کرنے سے پہلے ایک بار ماہر کا مشورہ لیں صحت مند طرز زندگی بچہ دانی کو بھی صحت مند بنا سکتی ہے بچہ دانی کو بھی صحت مند طرز زندگی